نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے گریل لسٹ سے نکلنے پر قوم کو مبارک بات کولم نگار ہے ڈاکٹر مرزا اختیار بے اور آواز ہے نادیا سبا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org منی لانڈرنگ اور دہشت گرد فائننسنگ کی روک تھام کے عالمی فائننشل ایکشن ٹاسک فورس ایفیر ٹی ایف نے پاکستان کو چار سلوات اپنی گریل لسٹ سے نکال دیا جس پر میں قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پاکستان کو مسلسل گریل لسٹ میں شامل رکھنا ملکی معاشی بقا کے لیے ایک اہم معاملہ تھا جس پر میں نے آٹھ کولمز لکھے اور سٹیک ہولڈرز کی توجہ اس جانب دلوانے کی مقدور بھر کوشش بھی کی جن میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا بھی شامل ہیں ایفیر ٹی ایف گریل لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان نے چار برسوں میں چونتیس شرائط پر مکمل عمل درامت کیا لیکن امریکہ اور یورپی ممالک کی حمایت نہ ہونے کے باعث ہم گریل لسٹ سے باہر نہ نکل سکے یہی مسئلہ آئی ایم ایف معاہدے میں درپیش تھا جہاں ہمیں ہر روز نئی شرائط پیش کر دی جاتی تھی لیکن آئی ایم ایف قرضے کی قسط کی ادائیگی نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے دیگر مالیاتی اداروں نے بھی پاکستان کی فنڈنگ روک رکھی تھی لہٰذا یہ ضروری تھا کہ نئی حکومت اور نوجوان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری جن کا بینظیر بھٹو کی وجہ سے امریکہ اور یورپی ممالک میں ایک سوفٹ امیج ہے ان کے ذریعے ایف ای ٹی ایف اور آئی ایم ایف معاہدے پر امریکہ اور یورپی ممالک کی حمایت حاصل کی جائیں وزیر خارجہ کا منصب سنبھالنے کے بعد بلاول بھٹو زرداری کے امریکہ جانے سے پہلے کراچی میں ملک کے ممتاز سنتکاروں اور بزنس مینوں کے ساتھ ایک میٹنگ میں میں نے بلاول بھٹو زرداری کو ہاتھ سے لکھا ایک پرچہ دیتے ہوئے درخواست کی تھی کہ وہ اپنے بیرونی دوروں میں ان چار اہم معاملات کو ایجنڈے میں شامل کر کے امریکہ یورپ اور دیگر مغربی ممالک سے سفارتی حمایت حاصل کریں اس فہرست میں پہلے نمبر پر ایف ای ٹی ایف دوسرے پر آئی ایم ایف تیسرے پر جی ایس پی پلس اور چوتھے نمبر پر سی پیک درش تھا بلاول بھٹو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ان اہم معاملات پر سفارتی حمایت حاصل کریں گے جس کا انہوں نے محترمہ بنظیر بھٹو کی سالگیرہ کے جلسے میں ذکر بھی کیا جس کے بعد چین ترکی اور ملائشیا نے نا صرف ایف ای ٹی ایف کے جون میں ہونے والے جلاس میں پاکستان کو سپورٹ کیا جبکہ ہمیں امریکہ یورپ اور جرمنی کی بھی کسی حد تک حمایت حاصل رہی وزیراعظم شہباز شریف وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہینا ربانی خر اور سابق سیکیٹری خارجہ سحیل محمود نے بھی مختلف ممالک کا دورہ کر کے انہیں منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی اقدامات سے آگاہ کیا اور ان کی حمایت حاصل کی ایف ای ٹی ایف کا قیام انیس سو نواسی میں عمل میں آیا تھا جو انتالی سرکان اور دو سو چھ مبسرین پر مشتمل ایک طاقتور بین الاقوامی ادارہ ہے جس میں آئی ایم ایف، بولڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اقوام متحدہ، یورپی یونین اور عالمی فانینشل انٹیلیجنس جیسے ادارے شامل ہیں اس ادارے کا کام دنیا میں منی لانڈرنگ اور دہشتگرد فانینسنگ کی روک تھام کو یقینی بنانا ہے ایف ایٹی ایف نے انتیس جون دو ہزار اٹھارہ کو پیرس اجلاس میں پاکستان کو گریل لسٹ میں شامل کیا تھا جس سے نکلنے کے لیے چونتیس نکاتی ایکشن پلین دیا گیا تھا جس پر پاکستان نے مکمل عمل درامت کیا ایف ایٹی ایف تین طریقوں سے درجہ بندی کرتا ہے بلیک لسٹ میں وہ ممالک شامل ہیں جو سمگلنگ، رشوت خوری اور غیر قانونی منی لانڈرنگ میں ملوث ہوتے ہیں اس لسٹ میں صرف دو ممالک شمالی کوریا اور ایران شامل ہیں دوسری لسٹ گریل لسٹ ہوتی ہیں جن میں وہ ممالک شامل ہوتے ہیں جو ایف ایٹی ایف سے تعاون کر رہے ہیں لیکن نئے قانونین پر عمل درامت نہیں کر رہے گریل لسٹ میں پاکستان سمیت اٹھارہ ممالک شامل تھے جبکہ حال ہی میں یو اے ای کو اے ایمل قانونین کی خلاف ورزی پر گریل لسٹ میں شامل کیا گیا ہے تیسری لسٹ ووچ لسٹ کہلاتی ہے جو شائع نہیں کی جاتی لیکن لسٹ میں شامل ممالک کی خفیہ نگرانی کی جاتی ہے پاکستان نے ایف ایٹی ایف کے نئے منی لانڈرنگ اور دہشتگردی فائننسنگ خانونین کے تحت چبیس ہزار چھ سو تیس ہکایات پر کارروائی کی ایف بی آر نے بائیس ہزار سے زائد کیسز میں تین سو اکتالیس ملین ڈالرز کے جرمانے اور ایس سی سی پی نے ایک لاکھ چھالیس ہزار چھ سو ستانوے کیسز کا جائزہ لیا جبکہ سٹیٹ بینک کے فائننشل مانیٹرنگ یونٹ ایف ایم یو نے بے شمار مشکوک ٹرانزیکشنز پکڑی اس کے علاوہ ان سی ٹی اے کی بحالی بینکوں میں بے نامی اکاؤنٹس کا خاتمہ اکاؤنٹ ہولڈر کی جانکاری ایف ایم یو کا بحرلقوامی مالیاتی اداروں سے تعاون ای 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 ایف میں قانونی اصلاحات کل ادم تحریکوں کے اساسوں پر کریک ڈاؤن، انکم ٹیکس اور فورن ایکسچینج قوانین میں ترامیم اور کل ادم تنظیم لشکر طیبہ کے سربراہ حافظ محمد سعید کو جیل بھیجنا بھی شامل ہے ایکشن پلان پر عمل درامت کا جائزہ لینے کے لیے ایف ای ٹی ایف کی تقنیقی ٹیم نے اگست کے آخر میں پاکستان کا پانچ روزہ دورہ کیا اور انٹی منی لانڈرنگ اور دہشتگر فانینسنگ کے نئے قوانین پر پاکستان کی کامیابی سے عمل درامت پر ایف ای ٹی ایف کو ریپورٹ پیش کی جس کی بعد 20 اور 21 اکتوبر کے پیریس اجلاس میں ایف ای ٹی ایف کے سنگاپور نریاد صدر تی راجہ کمار نے گری لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کی کی گئی کوششوں کا اطراف کرتے ہوئے پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کا اعلان کیا پاکستان کے گری لسٹ سے نکلنے کے بعد پیرونی سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کا پاکستان میں نئی سرمایہ کاری پر اعتماد بحال ہوگا میں وزیر آزم شہباز شریف وزیر خارجہ بلاول بھٹو وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہینا ربانی خیر سابق وفاقی وزیر حماد ازہر ایک نجی بینک کے صدر محمد اورنگزیب اور پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جن کے جی ایچ کیو میں قائم کور سیل کی سیول ملٹری ٹیم نے ایف ای ٹی ایف ایکشن پلان پر عمل درامت یقینی بنایا اور آج پاکستان ایف ای ٹی ایف اصلاحات پر عمل کر کے گری لسٹ سے نکلنے کے بعد دنیا کے سامنے ایک رول موڈل بن گیا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے